اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوفناک عذاب ہے جو کہ جنوبی پنجاب کے فصلیں تھیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اور کسان کی روزی بلکل اس کے ہاتھ میں آئیوی چھن چکی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں اور کس طرح نظام زندگی درہم درہم ہوا ہے تو دوستو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے اور نہ کہ اپنے گناہوں پر ناز کرنا چاہیے تو اس کے لیے دوستو ہمیں اللہ کے ہاں سارے بس جود رہنا چاہیے تاکہ ہم آنے والی مسئیبت جو کہ ناغھانی افعاد کی صورت میں ہو وہ ٹل سکے تو دوستو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی گناہگار بندے ہیں اور ہم تیری رحمت کے امیدوار رہنے والے بندے ہیں نہ کہ ہم تیرے عذاب کا انتظار کریں تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت درنا چاہیے کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے تو پھر چھوٹ دیتا ہی رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ جو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ازاد ہونا ناممکن والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اپنے بندوں اور اپنی رحمت کا نزول بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے جو کہ اس کے ہاتھوں کی کی ہوئی کمائی ہوتی ہے تو میرے بھائیوں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے اور جن بھائیوں کی فصلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ ہوئی ہیں انہیں پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دیا جان و مال دیا تو وہ سب کچھ آئینے والی جو فصل ہے اس میں قبر ہو سکتا ہے لیکن جو انسان کا جانی نقصان ہے وہ اس کی ریکوور کرنا بہت ہی مشکل ہے بلکہ وہ ممکنات میں سے ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فصلیں تباہ ہو برباد ہو چکی ہیں اور کس طرح جانور ہیں جو کہ رات کو پرند چرند رکھتوں پھرتے وہ کس طرح نیچے گر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہ جھیلتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں تو اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ آپ کی جان اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے جو کہ باقی ہر چیز ایک آنے والی چیز ہے اور عارضی چیز ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی فصلوں میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو ضرور ملے گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے کیے ہوئے عمال کو دیکھنا چاہیے اور ان کو پرکھنا چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں یا غلط سمت میں ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان اللہ حافظ اللہ ہم تھب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین